تو سب سے پہلے جانا ہے ہمیں لارول کی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ ہمیں سرچ کرنا ہے لارول.com تو پہلی ویب سائٹ انہی کی آئے گی آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم ڈاکومنٹیشن میں جائیں اور یہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس کمپوزر انسٹال ہونا چاہیے آپ نے نیو ٹیگ اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہ ضروری ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو ہے یہ ایکزیمپ آپ نے انسٹال کیا ہوئے یا ویم انسٹال کیا ہوئے آپ کے پاس وہ انسٹال ہونا چاہیے اور رننگ کنڈیشن میں ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ہے اپنے پرجیکٹ کو رن کر سکیں یعنی کہ ایسکوئل کو رن کر سکیں اس کے بعد دوستو اب ہم نے اپنا پرجیکٹ کریٹ کرنا ہے اور سیٹ اپ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کمپوزر کو کپی کروں گا یہاں سے کپی کرنے کے بعد دوستو میں چلا جاؤں گا اپنے آئی ڈی ای میں تو دوستو میں جو یوز کر رہا ہوں وہ پی آئی پی سٹار میں آپ سبلائی میں یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی آئی ڈی ای یوز کر سکتے ہیں کوڈنگ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ پی آئی پی سٹار میں ہی ہو اچھا اب سب سے پہلے ہم نے ٹرمینل اوپن کرنا ہے اور ٹرمینل کے اندر یہ کمانڈ پیسٹ کر دینی ہے پیسٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنا جو ہے اس کا نیم چینج کر لینا ہے پروجیکٹ کا میں یہاں پہ مینی ایپ کے نام سے اس پروجیکٹ کو کریئٹ کرتا ہوں مینی ایپ میں نے اس کو انٹرگر بٹن پرس کرنے سے پہلے میں نے اس کے ساتھ تین دفعہ وی لگانا ہے ہائی فن تین دفعہ وی یعنی کہ ٹپل وی لگانا ہے تاکہ جو بھی پروسیسنگ ہو ہمیں نظر آتی رہے تو میں اس کو انٹرگر بٹن پر پرس کرتا ہوں تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ جو ہے ہم نے پروجیکٹ انسٹال کر لیا اب سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے ہمیں اس کو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنا ہے تو میں ڈیٹا بیس سے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں جاتا ہوں سب سے پہلے میں دوستو کیا کرتا ہوں کہ میں اس فولڈر کو اپن کر لیتا ہوں جس میں میں نے پروجیکٹ بنایا ہے آپ بھی اسی فولڈر کو اپن کر لیں یہ مائی ایپ لارا ایپس کے اندر میں نے مینی ایپ کا فولڈر بنایا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اسی وینڈو پہ تو اب میں نے اس پروجیکٹ کو اوپن کر لیا ہے اور سب سے پہلا کام جو مجھے کرنا ہے وہ ای این وی فائل میں جانا ہے اور وہاں پہ اپنے ڈیٹا بیس کا نیم دینا ہے تو میں اپنے ڈیٹا بیس کریئٹ کرتا ہوں سلو کیوں ہے یہ سرور اچھا یہاں پہ میں مینی ایپ کے نیم سے ایک ڈیٹا بیس بنا لیتا ہوں یہ میں نے ڈیٹا بیس بنا لیا اب یہی نیم جو ہے یہ میں دوں گا مینی ایپ یہی نیم میں دوں گا یہاں پہ اپنے لارول پروجیکٹ کو کیونکہ پاسور نہیں لگایا ہوا تو آپ نے بھی نہیں لگایا ہوگا یقین ہے اگر لوکل اور یوز کر رہے ہیں تو اچھا اب ڈیٹا بیس کا نیم آپ نے یہاں پہ دینا ہے یہ ہے نا ڈیٹی ڈیٹا بیس تو مینی اب یہ ہم نے ڈیٹا بیس کا نیم دے دیا اب سب سے پہلے ہمیں جانا ہے ایپ سرویس پروائیڈر میں اور سپرنگ لینٹ کو جو ہے وہ بڑھانا ہے اور وہ کہاں پہ ہوگا ایپس کے اندر پروائیڈر کے اندر اور پھر ایپ سرویس پروائیڈر میں اور یہاں پہ بوٹ کے فنکشن میں ہمیں سکیمہ دینا ہے یہ فنکشن میں سے آپ نے اس کو امپورٹ کروا لینا ہے دوستو اب اس کو یہاں پہ کیا کہنا ہے کہ ڈیفالٹ سٹرنگ لینٹ جو ہوگی وہ ون نائن ون ہوگی تاکہ ہمیں کوئی پروائیڈر نہ آئے تو آپ یہاں پہ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروائیڈر جو ہے یہ سکیمہ جو ہے ہم نے امپورٹ بھی کرنا ہے اگر آپ کا ایڈیٹر آٹومیٹکلی امپورٹ نہیں کر رہا تو آپ اس لائن کو امپورٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے سیف پہ کلک کر دینا ہے سیف پہ کلک کرنے کے بعد دوستو ہمیں یہاں پہ جو ہے ایک ڈیٹا بیس میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے یہاں پہ مائیگریشنز کے اندر یوزرز کا ٹیبل ہے ہمیں یہاں پہ صرف اور صرف یہاں پہ نیم چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے نیم اور موبائل کے یہ ٹوکن بھی نہیں چاہیے یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا موبائل اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کی ڈیفارٹ ویلیو بھی سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں ڈیفارٹ یہاں پہ ہوگا زیرو اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ نل ایبل ہوگا یہ نل ایبل ہم نے اس کو سیٹ کر دیا یہی پراپٹی ہم جو ہے نیم کی اوپر سیٹ کر دیتے ہیں تو اب دوستو یہ کرنے کے بعد ہمیں سمپل اپنی مائگریشنز کو رن کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا تو میں سب سے پہلے اپنا ٹرمینل اوپن کرتا ہوں آپ اپنا سی ایم ڈی اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ سپلائم یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنا جو ہے ٹرمینل اوپن کر سکتے ہیں ورنہ کمانڈ پرامپٹ کے ذریعے بھی یہ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں کرتا ہوں یہاں پہ میں کرتا ہوں مائگریشنز سمپل لکھنا ہے مجھے مائگریشنز تو جیسے ہی میں مائگریشنز کروں گا میرا ٹیبل ہے وہ ڈیٹا بیس میں کریئٹ ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوزر نام کا ٹیبل کریئٹ ہو چکا ہے اور موبائل نمبر اور یہ سب کچھ اس کے اندر آ چکا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ میں اس سارے کو کلوز کرتا ہوں ہمیں جانا ہے اپنے ریسورسز کے اندر اور اس کے بعد جو ہے ویوز کے اندر جانا ہے اور اس کو رینیم کر دینا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ ہے یوزر اس کو میں نے رینیم کرنا ہے تو آپ بھی رینیم کر لیں تو میں اس کو کرتا ہوں کہ یہ ہے یوزر کے لیے انٹرے کا بٹن پریس کر دیا اس کے بعد آپ نے راؤٹس میں جانا ہے وہاں پہ ویب ڈاٹ پی ایچ پی کے اندر ہمیں ایک راؤٹ کال کرنا ہے اس سے پہلے راؤٹ کال کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنا ایک کنٹرولر بنانا ہے تو کنٹرولر بنا لیں آپ کی مرضی ہے یہاں پہ میں جو ہے کنٹرولر کریٹ کرنے لگا ہوں پی ایچ پی آر ٹیزن یہاں پہ میں کروں گا میک کنٹرولر کنٹرولر کا نیم کیا ہوگا یوزر کنٹرولر انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ جو ہے کنٹرولر کریٹ ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایچ ٹی ٹی پی کے اندر کنٹرولر کے اندر یہ یوزر کنٹرولر آ چکا ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ اس کو کہتا ہوں کہ پبلک فنکشن اور اس فنکشن کا نیم میں کہتا ہوں کہ یہ شو کروایا گا یوزرز کو تو شو ہی سیمپل اس کا نیم رکھتا ہوں اب یہ کیا کرے گا یہاں سے ہم سیمپل ریٹرن کروا لیتے ہیں اپنے ویو کو تو میں یہاں پہ پٹ کروں گا اور ویو میرا کون سا ہے وہ ہے یوزرز کا اب اس کو ہم نے ریجسٹر بھی کروانا ہے راؤٹس کے اوپر تو ویب ڈاٹ پی ایچ پی پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پٹ کرنا ہے راؤٹس اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لگانے ہیں دو کالن اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہ کسی بھی قسم کی ریکویسٹ آتی ہے اس راؤٹس کے لیے یعنی کہ شو کے لیے کہ یوزر کو شو کرو جتنے بھی جوزرز ہیں تو اس کے لیے یہ ہوگا اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے کنٹرولر کا نیم پٹ کرنا ہے تو میرے کنٹرولر کا نیم میں یہاں سے کافی کر لیتا ہوں آپ بھی کافی کر کے کریں گے تو بہتر رہے گا تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے اس کے بعد فنکشن کون سا ہے شو کا اب جیسے ہی یو ایل بار میں میں شو پٹ کروں گا تو مجھے ویو ریٹن ہوگا وہ شو کا ہوگا میں یہاں پہ سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ کو رن کرتا ہوں پی ایچ پی آل ٹیزن سر جب تک آپ رن نہیں کریں گے تو یہ پروجیکٹ رن نہیں ہوگا آپ نے سمپل اس کی اوپر کلک کرنا ہے تو جہاں پہ یہ رن ہو رہا ہوگا وہاں پہ یہ آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے شو پٹ کیونکہ شو پٹ کریں گے تو آپ کا ویو آپ کو ریٹرن ہو جائے گا تو ویلکم کے ویو پہ ہم نے وہ والی چیزیں نہیں پٹ کرنے ہم نے اپنی چیزیں پٹ کرنی ہے تو آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا لے آؤٹ کا آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ کو دو فائل ملیں گی ایک اور آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے جیسا کہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ جانا ہے اپنے فولڈر میں اور یہاں سے سی ایس ایس کو کافی کرنا ہے یہ سارے سارا سی ایس ایس آپ نے کافی کر لینا ہے اور چلے جانا ہے اپنے یوزر کے ٹیبل کے اندر پیسٹ کر دینی ہے اب اگر میں جا کے اس کو ریفریش کرتا ہوں تو لی آؤٹ پرفیکٹ نہیں آئی کیونکہ اب ہم نے بوٹ سٹرپ وغیرہ کو انسٹال نہیں کیا ہوا